اسلام علیکم ہائے ایوری وان ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے کہ آپ بلکت ٹھیک ٹاک ہوں اور میری یوٹیوب فیملی جہاں پر بھی رہتی ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور میں بھی عمداللہ بلکت ٹھیک ٹاک ہوں آپ سب کی دعائیں ہیں اور آپ سب کا پیار ہے تو چلیں آج کب لوگ شروع کرتے ہیں اور آج کب لوگ بھی آپ سب کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ بہت زیادہ کچھ انٹرسٹنگ اس میں ہونے والا ہے کافی کچھ جو جو کیا ہے میں نے دو تین دن میں چھوٹھڑی کلپ بنایا تھے تو میں نے آپ کے لئے وہ ایڈ کی ہیں اپنی اس بلوگ میں تو پورا کمپلیٹ دیکھے گا تب ہی آپ کو مزا آئے گا تو اس وقت ہم بیٹھے ہیں میں ڈاکٹر کلینک میں اور آج میں بہت جلدی اٹھیں ہوں کیونکہ میرا اور میرا بی کا بلڈ ورک تھا اور آپ سب کو بتا ہی ہے کہ کینیڈا میں ہر سال کے بعد کمپلیٹ چیکپ ہوتا ہے اور ہمارا اینوال اگزام ہو گیا ہے میں اب آگئی ہوں باہر ایک میری میڈیسن جو ڈاکٹر نے مجھے لکھتی تھی مائیگرین کی میں نے لکھوانی تھی وہ میں نے لکھوالی ہے کیونکہ وہ میری فینش ہو گئی تھی اور آپ کو جب تک دوبار ڈاکٹر نہ لکھے دے آپ میڈیسن باہر نہیں کر سکتے سو میں نے اپنی میڈیسن لکھوالی فارماسی سے میں نے لے بھی لی ہے اور اب ہم گھر کے طرف جا رہے ہیں آج جو ہے مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگے ہوئی ہے کیونکہ رات کو آٹھ بجے کے بعد کچھ بھی نہیں کھانا تھا بس پانی پیش سکتے تھے اور اب جو صبح ہم لوگ کروانے آئے ہیں اپنا بلڈ ورک وغیرہ تو اس کو بھی کافی ٹائم لگا ہے کیونکہ آج بہت زیادہ بیزی تھا کلینک ہیر اب گھر جائیں گے اسے پہلے ناشتہ ہی کریں گے اب بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ کھالے تھے کچھ باہر سے ہی لیکن میں نے گھر میں ماشاءاللہ بڑا مزیدار سا ناشتہ اور لنچ ریڈی کیا ہوا تھا اچھا گھر آگئے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں گراس کی حالت اور فلاورز کی بھی موسم بہت زیادہ جلدی چینج ہو گیا ہے یہاں پہ گرمی اب جانے والی ہو گئی ہیں اتنے ماشاءاللہ پھول لگتے تھے یہ فل کیاری جو تھی ہماری روز کے ساتھ ریڈ روز سے وائٹ روز سے بڑی ہوتی تھی لیکن اب یہ بلکل ہتم ہونے لگ پڑے ہیں اور ان پھولوں کو دیکھ کر تو میرا بہت دھیل کا بڑا رہا ہے کہ گرمیاں جانے والی ہیں اور ونٹر پھر آنے والا ہو گیا ہے مورننگ میں جہاں ہم لوگ گر سے نکلے تھے بہت سنی ویدر تھا اور واپسی میں بھی ابھی جب میں آپ کے ساتھ روڈ پہ میں روڈ کا ویو آپ کے ساتھ میں بھی شیئر کیا ہے اس میں بھی دھوپی آپ کو نظر آ رہی ہوگی لیکن ماشاءاللہ سے اللہم یہ کام ہے کہ چانک سے موسم اتنا اچھا ہو گیا بدل گیا ہے اور بہت پیاری تھنڈی ہواں چل رہی ہے اور اس کے ساتھ بارش بھی بہت زیادہ تیز نہیں ہے لیکن اتنی بارش ہو رہی ہے کہ جس کو آپ دیکھ کر انجوائے کر سکے اچھا تو میں آپ سے بات یہی کر رہی تھی کہ میں نے گھر میں سوچا تھا آج کیونکہ بہت یہ ٹائم ہو گیا آواز زیادہ اور ناشتے کا بھی ٹائم نہیں رہا ہے اور یہ لنچ کا ٹائم تقریباً بھی نہیں رہا سو لیکن ہم نے سوچا کہ ہم کھانا ہی کھا لیتے ہیں اور میں نے سوچا ہی تھا حلیم جو تھی میں نے بنا کر فریز کی ہوئی ہے تو میں نے سوچا تھا کہ میں وہی نکال کے گئی تھی فریج سے اور اس کو میں نے ری پھرز کیا اور اب میں نے اس کو گرم کیا ہے تو میں سوچا تھا کہ ہم لوگ آج یہی کھانا کھالیں گے ہمارا ناشتہ بھی کٹھا ہی ہو جائے گا اور لنچ بھی کٹھا ہی ہو جائے گا ایک ساتھ ہی ہو جائے گا تو بس اس کے لیہے حلیم جو تھی میں نے!!!!! جو ہےounty پر رکھتی ہے اور اب بس اس کو میں ترکہ لگانے ادرک ساست کاٹ لوں گی گرین چیلی کاٹ لوں گی اور لیمن کاٹ لوں گی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنی مزیدار لگ رہی ہے کیونکہ آ کر ناشتہ کرتے اور پھر لنچ کا ٹائم ہوتا وہ ایک تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو جاتی ہے ہم نے سوچ ہے ہم کھانا ہی کھا لیتے ہیں اس ٹائم پر اب ناشتہ کیا کریں ناشتہ میں حلیم کے ساتھ نان گرم کروں گی اور ساتھ چائے بنا لیں گے تو ماشاءاللہ سے ہمارا کھانا اور ناشتہ لنچ سب کچھ کٹھا ہو جائے گا گرین چیلی سمس میں اپنے حبی کے لئے کٹوں گی تھوڑی سی نان میں نے اوون میں لگا دیے تھے جتنے ہم سب فیملی کو انف ہوں گے بس یہ تین سے چار منٹ کے اندر یہ بہت اچھے سے کرسپی سے فریش ہو گئے ہیں اس نان کا پیکٹ میں میں آپ کو نیکسٹ اپنے بلوگ میں دکھاؤں گی اس بلوگ میں اسی لئے نہیں دکھایا کیونکہ میں نے ابھی یہ نان ٹیسٹ نہیں کیے ہوئے تھے لیکن میں نے اب یہ ٹیسٹ کر لی ہے جب میں وائس آور کر رہی ہوں تو آپ کو میں بتاؤں یہ ماشاءاللہ سے اتنے ٹیسٹی نان ہے کینیڈا میں رہنے والوں کے لئے تو ایک زبردست سا گفٹ ہی ہے سمجھ لیں کیونکہ یہ میڈن پاکستان ہے میرا مطلب ہے کہ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں یہ نان وہاں کے ہی تندوروں میں لگے ہوئے ہیں اور وہاں سے ہی پیکنگ ہو کے آئے ہیں اور بلکہ آپ یقین کریں وہی ٹیسٹ آ رہا تھا جو ہم پاکستان میں نان کھاتے ہیں لیکن بس تھوڑا سے انہوں نے یہ کیا کیا کہ اس کی شیپ کو چینج کیا ہوا ہے پاکستان میں گول نان ہوتے ہیں اس کی شیپ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے لیکن ٹیسٹ ماشاءاللہ بلکہ زبردست تھا اور آئندہ سے جو ہمارے میرے بہن بھئی میں دی بتا دوں گی ان کو ہم لوگ تندور سے نان لے کے آتے ہیں اور آپ یقین کریں دو دو ڈالر کا نان پڑتا ہے اس کے مقابلے میں یہ نان چیپ بھی ہے اور ٹیسٹی بھی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میں آپ کو پیکٹ دکھا دوں گی جن میرے بہن بھئیوں گھر میں نہاری حلیم پائے بہت زیادہ شک سے کھائے جاتے ہیں تو آپ پتہ ان کے ساتھ تندوری نان ہی مزے دار لگتے ہیں تو ہم نے بھی یہ نان فرس ٹائم ٹرائے کی ہے اور اس کو ہم پڑھ کے لائے تھے میڈین پاکستان لکھا ہوا تھا اسی لئے ہم یہ پیکٹ دو تین طرح کے تھے ان کو ہم سارے گھر میں لے آئے تھے سارے پیکٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کے تھے لیکن میڈین پاکستان تھا تو ہم لوگ نے ٹرائے کی ہے اسی لئے تو بھلیم کے ساتھ تو بہت مزہ آیا ہے اور شوربے کے ساتھ یعنی کہ پائے کا شوربہ ہو نہاری کا شوربہ ہو اس کے ساتھ بھی بہت مزہ دار لگیں گے مجھے بھی کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو تب ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ابھی پہلے میں ٹرائے کرتی ہوں اگر اس کا ریزرٹ اچھا آتا ہے کوئی سٹینڈر ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو وہ ریکومنڈ کرتی ہوں جس طرح کے یہ نان تھے اور اس کے پہلے بھی کافی چیزیں ایسی ہیں جو میں نے خود ٹرائے پہلے کی ہیں اور اس کے بعد آپ کیا شیئر کیا ہے میری عادت بھی یہی ہے کہ میں کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تب ہی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ نان بھی اسی لئے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ضرور ایک دفعہ ٹرائے کرنی ہے اگر آپ کو پسند آئیں تو پھر آپ ضرور بائے کر سکتی ہیں تو بس گھر کے کاموں سے فارغ ہو کہ آج ہمارا پلان تھا کہ آج ہم لوگ آئیں گے فلم دیکھنے کے لئے تو بس ہم لوگ اس وقت اب پارکنگ میں اپنی گاڑی لگانے لگے ہیں اور اس کے بعد آج ہم لوگوں نے ڈیسائٹ کیا ہے پاکستانی فلم ہے عید پہ جو ریلیز ہوئی تھی کافی ریلیز ہوئی ہے اس میں سے ہم آج ایک دیکھنے جا رہے ہیں موبی کی ٹگرز ہم نے آن لائن ہی بائے کرنی تھی اور تاکہ جہاں ہم لوگ ٹائم پہ بھی پہنچے تو ہم لوگوں کو سیٹ اڈام سے مل جائے اور اس نے پلک سینما میں ہم لوگ آئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں پڑے ہرٹ لف بس فلم سٹارٹ ہی ہونے والی ہے پڑے ہرٹ لف فلم ریلی انجوائے کیا ہم لوگوں نے بہت اچھی فلم بنائی ہوتی مجھے تو بہت مزا آیا ہے انجوائے کیا ہے میں نے بہت زیادہ یہ ٹگٹ ہے ہیر مانجا فلم آریے ریلیز ہوئی ہے یہ بھی نئی اور اس کا بھی ہم لوگوں نے میٹ این گریڈ کا ٹکٹ بائی کیا تھا ہیر مانجا کی کاسٹ میں رحیم فاروق اور علی رحمان ہان دونوں ماشاءاللہ سے بہت پیارا کپل ہے بہت پیاری ہیرو ہیروین دونوں تھے اور یہ دونوں آئے ہوئے تھے اور یہ ریلیز ہو رہی تھی 23rd اگست کو ان کینیڈا میں اور پاکستان میں تو یہ عید پہ ریلیز ہوئی ہے لیکن ڈیفرنٹ کانٹریز میں انہوں نے ڈیفرنٹ ٹائم میں اس کو ریلیز کرنا ہے تو 23rd کو ہوئی تھی کینیڈا میں اور اسے ایک دن پہلے انہوں نے میٹ این گریٹ رکھا ہوا تھا اور یہاں پہ ان سے ہماری ملاقات ہوئی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا اپنے پاکستانی فلم سٹارز کو دیکھ کر تو بہت ریلی نائس رحیم فاروق اور علی رحمان بہت اچھے دونوں کی پرسنلٹی ہے بہت پولائٹ اور بہت اچھا لگا ان کا اس وقت یہاں انٹرویو ہو رہا تھا یا اپنی فلم کے بارے میں بتا رہے تھے پیچھے بیک گرانڈ میں تھوڑا سا میوسک چال رہا تھا تو اسی نے مجھے یہ میوٹ کرنا پڑا ہے تو نہ تو یہ میری جو ویڈیو ہے یہ کوپی رائٹ جنہی چلنی نہیں تھی اور آپ سب کو میں یہ کلپس دکھا بھی نہیں پاتی تو میں نے سوچا کہ اس کو میں میوٹی کر دیتی ہوں تو یہاں پہ رحیم فاروق کے ساتھ انٹرویو کے بعد سب کے ساتھ پکچرز اتریں جو جو لوگ پکچرز اتروانا چاہ رہے تھے باتیں کرنا چاہ رہے تھے فلم سے ریلیٹیڈ اور اس کے بعد ڈینر تھا اور ریلی گوڈ ٹائم تھا بہت اچھا ٹائم گزر ہے اور جب آپ اپنے ملک کے لوگوں کو یہاں پہ دیکھتے ہو اپنے ملک میں جہاں آپ رہتے ہو تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے ایمان کا میں نے کلپ ڈالا ہے جس میں وہ حریم فاروق کو اسلام علیکم کہہ رہی تھی ان کا حال پوچھ رہی تھی بہت پیارا چھوٹا سا کلپ میں بنا سکے کیونکہ وہ سب کے ساتھ انہوں نے ملنا تھا سو بڑا اچھا لگا ایمان کو ان سے مل کر اور باتیں کر کے تو یہ وہ دو کلپ ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیتے آئیشہ کو اس کی بردے سے دو تین دن پہلے ہی میں نے اس کو یہ جو کرتے تھے اس کو گفٹ کر دیئے تھے اور یہ وہ والے کلپ ہیں بردے دیر آئیشہ ہیپی بردے تو یو کیسا لگا آپ کو میرا آج ہم نے بہت مزا کیا اور آئی ہاپ آپ کو بھی ولوگ دیکھ کر مزا آیا ہوگا اگر مزا آیا ہوگا تو پلیز آپ نے کومنٹ تو ضرور کرنے لائک شیئر سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور میرے انسٹاگرام کے کاؤنٹ کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک میں اینڈ پر دے دیتی ہوں موسیقی